ماشاء اللہ لا حلا ولا قبطہ إلا باللہ الالی العظیم بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحیم جوادن سلوات الحمدللہ رب العالمین والآقبات للمتقین صلات و السلام علیہ وآقبات للمتقین صلی اللہ علیہ وآقبات للمتقین عرض پہ کردن شاء اللہ ترکٹن نمان پر آمان دے ایک بند سنو ماں جیڑے گریبنو رومن ماستی آئیو جولی کر کے دعا مانگو شاء اللہ کسی دا مان نہ ترکٹے عرض پہ کردن شاء اللہ ترکٹن نمان پر آمان دے میں سب کے میں سمجھت ستھ کے بیٹھے ملت پہ کردن شاء اللہ ترکٹن نمان پر آمان دے تیتیوے ختم نہ کہے دیا سے تیت جے پتر نہ ہوئیڑ جے پتر نہ ہوئیڑ ویرہ میں تابی وقت تھی ویدائے پاس بسم اللہ بسم اللہ میں لکھوری آکھا دلہ میرا کہ میں خطبہ چھوڑ کے کسیدہ شروع کرا صبح تولہ کے ہونتے ہی مئیلے شروع ہے تاڑی مزاج تاڑی طبیعت دے کے دل کھر آئے ملت پہ کردن شاء اللہ ترکٹن نمان پر آمان دے تیتیوے ختم نہ کہے دیا سے تیت جے پتر نہ ہوئیڑ جے پتر نہ ہوئیڑ ویرہ میں تابی وقت تھی ویدائے پاس ملت پہ کردن شبیر کنا سر یوں ویلے تی ہویا ہی گربت دا ایسا آسے کیڑے ویلے جڈہ بار میں زربتے شمرے پچھے آ تیرا کن گیا ویرہ اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر کنا سر یوں ویلے تی ہویا ہی گربت دا ایسا آسے تیت جڑا بار میں زرب تیڑا بار میں زربتے شمرے پچھے آ تیرا کن گیا ویرہ اب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نوکرہ میرا محترم پیادے سارا بند سونا شالت رٹن نامان وڈے مانا ہے نا غازی عباس تھے شبیر کو وڈے نازہ ہیں اے عباسے جاندی تک تے زہرہ دیا 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 وطن چھڑے آ تائی پیادا شالت رٹن نامان براوا دے تی تیوے ختم نا کے دیا سیت جے پتر ناہ ویڑ سوچنا لی گا لے جے پتر ناہ ویڑ ویڑ ہوئے تابی وکات تھی وین دائے پاس اللہ موسیقی اگر تیری طبیعہ جڑیے کوروین پہ کردہ رب جانے اولاد علیدی تکیوے موتی عباس دیسے گئی تلاندہ ویڑ کے گازی گھمہ فجال دیباد اللہ اگر تکیوے موتی عباس دیسے گئی اگر تکیوے موتی عباس دیسے گئی ناہ ویڑا ہمارے گیس سالہار کہیں دے بخت سلامت رہا بیرا مر جاوڑنا کمر ترٹوین دی ویڑ دی میں عباس دے ون پاک شام ترپائی سکے بھرادی مقتلے چاہیے سجاد ڈیدی تا رہیاں لتھا تا ہی تھائیاں میرا ویڑ حسین کنگے باکر دے بابے دا کڑیاں تا متا لگے سید روکیا دے پھپی اممہ او جڑا پتھران دے ڈھیرے او جڑا تروٹے نیدے اندہ ڈھیرے او تیرا ویڑے جڑا پتھران دے ڈھیر دے ناما ہے کھلو تے اٹھتو ہی میں لتھی ہے جو میں عباس زیم تلتھا انہی پتھران دے ڈھیر دے قریب آکے رسیان لے حد دراز کر کے آواز دے کے دیے بھراما مویدہ سلام ہوگی کوئی آواز نہیں آیا والا آواز دے کے دیے پتھرہ مویدہ سلام ہوگی کوئی آواز نہیں آیا تلیاں ٹیک کھوٹ کھلو تھی آواز دے کے دیے بھومیں بول یا نہ بول شام طرفیہ اجڑا شام دی کے دردنام آئے پتھر ہلے جب انسی کلپ آسے پانی آنا حسین حسین کر دی پتھریں دیکھو لے کل سون بھیڑ ایک پاس پتھر توں ہٹا دوجہ پاس پتھر میں ہٹے نہیں دوہا بھیڑا ویر دی لاش تو پتھر اٹائیں بیرادی کپی گردن سامنے آئیے بیرادی کپے گلتے وہ سڑے کیا دیئے میرا کربلادہ نواب حسین توں ہیں میرا کربلادہ سلطان ویر توں ہیں زہرہ دلال دی آواز دیئے مہتا حسین آجے تو زینب تا چادر کے تھے صدکے توڑی سمجھے تو صدکے بی بی دی آوازن یہ تیرے لاندی دیر آئی مسلمانہ لٹ لائیے شام ٹو روپےیاں تیرے کو لوگ پچھن آئیاں میرا اوہ ابباس کے تھے جنڈی تک تھے میں وطن چھڑیاں زہرہ دلال لے کپے گل چوا دیا اوہ جڑی لاش ترہ ترہ گاز زمین تو چوی دی پہی آئی لے اوہ ابباس آئی جمیں جھے کالے پاسے پانی آدھا ہے ویر ویر کر دیا یہ گازی ابباس دلاتیا یہ یہ میں گازی دلاتیا کہ وین کر کے آدھئے سالار حسین دلش کردہ تے جرنیل غیور سپا دا تے کال ڈیگر ویلے ترے شہر دے ویچ لچھے برکا آن دی بی بیاں دیا ترے پیودیاں راندیاں کھڑیاں تے سر جخمی آئی کبرا دا تے میں کو ڈس چا میرا چانگا دی پانی آئی کتنے شام دے صبح صبح بی بیاں دیا سالار حسین دلش کردہ تے جرنیل غیور سپا دا تے کال ڈیگر ویلے ترے شہر دوی جلچہ برکا آن دی یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ مولتا انہوں سلام ہند رہی ایک دفعہ انجو صاف کر کے سلاة پڑھ حسین دی جاتا یا علیہ پاک زہرہ دلال توڑے پر دے سلامت رکھے جنا کینال زہرہ دے شریف پہ تن روندیو اونا کیا ننور تا کیامت قائم روے بانیاں نے مجلس دی مولا بچیاں دی زنگی درات فرماوے بزرگان مولا سیتے کلی عطا فرماوے اور بزرگان اسایہ ساڑے سر تے قائم و دائم رکھے جس مقصد دے باستے مولا دی اس پاک مقدس مجلس سر تشریف گھننا آئے مولا مطابق شریعت دے پورا فرماوے میرے محسن میں دو فکر مسائب دیارز کی تھے ٹائم دوزین اچھ رکھ دے ہویا بڑی جلدی نال ہیک فکرہ مرشد علی علیہ السلام دی شائن دے فضائل دے قصیدے دا پیش پہ کردان اور اندے با جڑا حکم ہے حسوکم دی تعمیل فکش دو وین کر کے دعا چلیسا ایک دفعہ مل کے صلوات پڑو سیند دی دا یا علی یا علی مولا علی علیہ السلام دی شائن دا قصیدہ شروع کرنے تو پہلے ایک ربائی عرض پہ کردان تاکہ مجلس جنت بن جاوے پہلے پہلے لفظ شروع کر رہے ہیں شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں اور غیت کے ذروں کو الماس بنا دیتے ہیں شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں آل محمد سوچن علی چیز نہیں امن نا لیے ہستی ہیں شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں اور غیت کے ذروں کو binge بنا دیتے ہیں تو بھی تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کی یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں شعور و فکر کو بسم اللہ کرام شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں اور ریت کے ذروں کو حلماس بنا دیتے ہیں تو بھی تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کی یہ وفادار کو بسم اللہ نقش پا جس کا سرِ عرشِ جلی کہتے ہیں نقش پا جاندے قدمہ دا نشان میرے تو پہلے پاکستان دی ماینہ سخصیت علامہ نقوی صاحب نے بڑے سوڑن داننال سردار دا فضائل تھا سوڑا ہے علماء دیاں سوڑنیاں سوڑنیاں گلہ سن کے میں ہر کوشش کردہاں جو دے نال نال اروبائی سناواں کسید دا مصرہ سناواں نقش پا جس کا سرِ عرشِ جلی کہتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کے تبسم کو کلی کہتے ہیں نقش پا جس کا سرِ عرشِ جلی کہتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کے تبسم کو کلی کہتے ہیں جس کے کردار سے توہید کی خوشبو آئے نقش پا جس کا سرِ عرشِ جلی کہتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کے تبسم کو علامہ صاحب فرمارہ آئین کہ میں پہلی سے توہید کی خوشبو آئے ہم اسے اللہ کے لہجے میں علی کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پاک عباس تونو رنگ لاوے پاک عباس تونو سلامت رکھے علی اک امامِ علی قسولے علی فرو نہیں علی اک امامِ علی قسولے علی اک امامِ علی قسولے علی اک امامِ علی اک کسولے علی اک امامِ علی اک کسولے علی نال قیندہ تقابل فضولے علی تو سوا کہیں صحابی دی باکر نہ زوجہ بطولے نہ سورہ رسولے یا علی یا علی ایک اور لفظات جامع تاکہ چہریں تو کئی چہریں تو حیرانی یا مخجام ہیں میزانِ جہالت میں گہر تول رہا ہے اور پیمانِ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے اوہ بندہ تقریر نہیں پکر دا تقریر اچھ زیر پہ گھول دے کھیڑا بندہ میزانِ جہالت میں گہر تول رہا ہے اور پیمانِ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے کون گر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے جی میں بسم اللہ بسم اللہ جی میں جی میں زندگی گزر گئی اچھا میں سمجھت ستھکے بیٹھو میدان جہالت میں گہر تول رہا ہے اور پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے کیڑا لفظ زاکری دیا جڑے تو انہوں سرگو دیا لے انہوں نہیں یہاں تھا ایسے پاسے تو زاکری ساڑھے پاسے گئی ہے میدان جہالت میں گہر تول رہا ہے اور پیمانہ تبلیغ میں سم زہر سم گھول رہا ہے گریالی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو ماں میں کوئی ہو گئے گریالی کہنے سے کوئی زندگی گزر گئی خلا کے عالم دی عبادت کر دیا اللہ فرمایا منگ کیا مگ دیں پوتر مگ دیں دولت مگ دیں پلاٹ مگ دیں کوٹھی مگ دیں کار مگ دیں جہداد مگ دیں جنت مگ دیں آ دے کج نہیں مگ دا اگر دیونا چاند ہے علی بنا دے آئے 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 اللہ فرمایا علی نہیں بن سکتا حیران ہو کیا دیں ہیک دفعہ کن ناکھیں کائنات بن جان دیئے میں تلفز ہی آگ سکنا علماء کرام دی زبانیں چون سونے سونے لفز جڑے نکھلے ہیں انہوں نے ربائی دی شکلیں پیش پہ گرنا ہیک دفعہ کن ناکھیں کن فیہ کون ہو جا ہو گیا ہیک کائنات بن جان دیئے ہیک کلی نہیں بن سکتا اللہ فرمایا دے علی کے وصفیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کرنا بنا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے بسم اللہ بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ جی میں راضی تنس سلامت رکھے دور ذہنوں سے تاریکی کر لو دل میں حیدر کی ولا سے روشنی کر لو گر بغیر حب علی ہی جینا ہے اسے بہتر ہے خود کشی کر لو حیدر کی بلایت حیدر کی بلایت تو ہی بدلہ منافق کریاں نہیں دیتی کہ سپینے نہیں دیتی اور ایک بار جو کر لیتا ہے حیدر سے عدومت ست کے لانت پھر اسے چینس ہے جی جینے نہیں دیتی حیدری نماز فروے دین ہے روضہ فروے دین ہے نماز دمنکر جہنمی ہے ان کے انہوں اکھا نماز دمنکر لانتی ہے کیونکہ علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے نہیں تو ستھک گئے ہو علی کی ذات ہی علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہے نمازیو سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے یعنی نماز فروع دین ہے علی یسول دین ہے نماز دمون کر جہنمی ہے ان کے انہاں کھاں نماز دمون کر لانتی ہے کیونکہ تیرے سردار فرمے دین نماز دین دا ستون ہے نماز مومن دے واستے میراج ہے بابا بے شک نماز فروع دین ہے مگر علی یسول دین ہے فروع دی قدا ہے سوڑی سمجھ تو صدقے ایک دن ہو سی ایک وقت ہو سی ایک ٹائم ہو سی ایک بہت بڑا میدان ہو سی جیڑے بلے کوئی کسے دا لگ دا نہ ہو سی نفسا نفسی دا دور ہو سی فقر پاکستان سرمائے ملت جعفریہ علامہ غلام عمد زکی بیئے او تحریف فرمے دین علامہ زکی صاحب یک ذرہ کائنات علی آفتاب ہیں کائنات ایک ذرہ ہے علی آفتاب ہیں نور خدا ہیں جزو رسالت ماب ہیں نسبت علی ولی کو نہ آدم سے دیجئے نسبت علی ولی کو نسبت علی ولی کو نہ آدم سے دیجئے آدم صرف تراب علی بو تراب ہے ایک اور لفظ میرے ذہنیں چاہے تو آڑی محبت دیکھ کے علامہ زکی صاحب علامہ زکی صاحب ارشاء تعطف فرمے دین نماز روزہ آمال تلگئے سارے معاشرہ ہڑ دہھڑے نماز روزہ آمال تلگئے سارے قضاء کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے نماز روزہ آمال تلگئے سارے قضاء کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے ندا کرے گا فرشتہ راک لائن کو ابھی ولائے علی کا سوال باقی ہے دارو نہیں ایک ملک نعرہ سناو میرے مولد نام دا کوئی نہیں رہے برے میرے رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برے میرے رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برے میرے رہے برانا لیدہ تبیت حاضر ہے ہر کے سنو اپنے پیر تناہ دون دے بسم اللہ کوئی نہیں رہے برے میرے رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برے میرے رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برانا لیدہ کوئی نہیں رہے برانا لیدہ جسے ہی در در جسے ہی در وہ حاجت مند ہوتا ہی نہیں در نہیں ماتاب کو گرباب توبہ بند ہے علم کے در کا کبھی در بند ہو دا کوئی نئی راہ برے میرے راہ جنہی علی آلی باتھیوں بلگ نارا سنانی دن امدہ کوئی نئی راہ برے میرے راہ برانا لے دا کوئی نئی راہ برے میرے میرے نال دا علی کے ذکر سے علی کے ذکر سے تعد ایمان ہوتے ہیں علی کے ذکر سے تعد ایمان ہوتے ہیں اور اسی کے ذکر سے ختم قرآن یہی وہ ذکر ہے جس کی عجب تاثیر ہے ابا علی کے ذکر سے بھوڑے جوان ہو دے کوئی نئی راہ برے میرے راہ برے ایمان ہی ملک نارا سنانی دن امدہ کوئی نئی راہ برے میرے راہ برانا لے دا کوئی نئی راہ برے میرے راہ برانا لے دا من تمن دے دائی سڈو دے دا من تمن دے دائی سڈو دے دا علمہ والا ساڑے دکھڑے تا جڑے گا دی دے مریدے ملک نارا سنانی دے نامدہ بسم اللہ جی میں صدقے 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 شابہ اور کہیں رے جائے علمات مدد کرتا میں نے کسمت کی قصورتی پر اسے پر کہا ہے ہم غریبوں کی تو اب باس مددی انہوں نے دو جی روبائی آوے کوئی اور روبائی آوے ایک وقت پہ دو اسٹیشن شروع ہو گیا اچھا صدقے صدقے جلدی بھرہ جلدی با با صدقے مجھے یہ ڈر ہے مجھے یہ ڈر ہے اقید جدا نہ ہو جائے مہرو بھائی سنے نا یڈیا میں نے امام حسین دیدار تو ملی آئین سو کہیں گا ہے برے میرے رہے برانہ سہی بے نفس پیمبر سے کوئی ڈھونڈ کے لاؤ دھر تو ملتا ہی نہیں در سے کوئی ڈھونڈ کے لاؤ ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی جادت ہے تجھے تُو علی چھوڑ کل اندر سا کوئی ڈھونڈ اگر نہیں سکے تو یہ حکم کل اندر ہے کہ آئے آدم دورا ہر سال یہاں آ میری تکلید کیا کر ہر دور یا نزدیک تُو سیون میں پہنچ گئے مہدی کی ولادت کی یہاں عید کی آگر سوہاں سوہاں صدقے 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 دی میں محلہ کوری آکھا بچے ہیں سخی امام حسین حسین زنگی درات فرماوے سخی انہوں سلامت رکھے مولاو دی محبت اشک پہ چھوڑ ادافہ فرماوے کسے ویلے طبیعت جڑاوے کسے ویلے مزاج کرے پنجاب چھڑنا پہوے سندھ دا سفر نصیب ہوئے جیڑی جاتے پنجاب مکدے تے سندھ دی ابتدا ہوں دیے اون جاتو گھن کے پورے سندھ چدید مار سندھ ہر چوک ہر موڑ ہر مربے تے گا دیے باس دے الام ڈس دن یہ حکم کلنگا رہا کہ آدم دورا ہر سال یہاں آ میری تکلید کیا کر دوریا نزدیک تُو سیون میں پہنچ کئے مہدی کی ولادت کی یہاں عید کی اگر طبیعت آدھر ہے فکرہ پیدا فرصت ملے تو دیکھ کلندر کی سلطنت تاثیر اس طرف کی زمین اس طرف کی ہے سیون کی کھاک چوم کے پر اس کو چک ذرا اے ذائقہ بہشت کا خوشبو نجف کی ہے اللہ حکم سرکار کلندر محسد کے طبیعت حاضر ہے محزاج حاضر ہے سرکار کلندر میرے مرشدہ دیوانہ جڑ چوکج کھلو تن اچہت کر کے اعلان کر کے آدم علی حق کے علی حق کے علی حق کے علی دیوانہ سرکار کلندر جنا کتاباں چرشات فرمائے حیدریم کلندرم مستم میں حیدریم میں کلندرم میں مستم بندہ مرتضہ علی حستم فرمینن میں علی دی بندہ حیدری میں علی دی بندہ سرگو دیالے ہو کسے کو کوئی بندہ پوچھے کدہ بندہ ہیں کیا جواب مل دے اللہ دی بندہ توڑی چوبتو صدقے حیدری لیکن میرا مرشد فرمین دے میں علی دی بندہ پیشبائے تمام مرندانم سارے ولیاں میں سردارا بندہ کس طرح کے سگے کوئے شہر یزدانم علی دی گلی دے ہگ سگاں صبح دویلا سرکار کلندر سوئے مندے چاہو گے جھلو تین کاسا بلند کیتے ارشاد فرمائے از میں عشق شاہ سرمستم بندہ بارگاہ اوہستم من بغیر از علی ندانستم من بغیر از علی ندانستم من بغیر از علی ندانستم میں علی تو بغیر کسے نو جان دے ہی نہیں علی اللہ از عدل گفتم حیدریم کوئی حیجڑا کلندر تے فتوہ لاؤے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم حکم انڈا گیا شہباد کلندر پریشانیاں ود گیا مرشد دی تبلیغ دا فکر آکھا کیا تبلیغ ہے میرے مرشد کلندر لال دی حکم انڈایا شہباد کلندر پریشانیاں ود گیا دعا کرو اللہ پریشانیاں مقاوے سکھی فرمیندن میری حک گل مننی پوسی پریشانیاں ساری ہیں مقاوے سکھی حکم کرا مرشد کلندر لال دیر شہباد کلندر تنو اپنے مکان دی چھت تے پاک اباس دا علم لامنا پوسی جلدی نار سے مردے بادار چایا پنجا خریدیا کپڑا خریدیا چھڑ خریدیا سونا جی ہے پاک اباس وفادار دا علم بنایا اپنے مکان دی چھت تے لایا دن چڑیا ایک پریشانی مگ گئی دوجہ دن چڑیا دوجی پریشانی ختم تیسرے دن چڑیا تیسری پریشانی ختم جڑا اس سے ہفتے جی پریشانیاں مگ گئی ہیں مرشد کلندر لال کل والا آیا سکھی دو روحوں نے اڈے کے ارشاد فرمایا کوئی پریشانی رہ گئی ہے سرکار کلندر دے پینا تطلاق کیا دائیں جڑھا دا مکان اٹھے علم لگایا لگ دا جوے کئی دا ساری اتھے شایئے سرکے 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 جتین بدار دی بھیڑی آئی تے گیا رکھ سجاد مہاری ایک عارت وزنی پھول سٹیا ایک عارت وزنی پھول سٹیا اہلی نگری شام دی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام کیونکہ میرے تو بعد کافی ہستیاں پڑھنا لیے ایک وین پہ پڑھنا ڈیگر ڈھل پیئے ڈیگر دے بات شام ہو سی بسم اللہ کرام کوئی دو میل تو آئے کوئی دس میل تو آئے لیکن اس سینڈ دندادہ کر جائیں شام بنجڑا نا ہووے حشام نا رولے حالی جی تھی جتائین بلار دی بھیڑ آئی تے گیا رکھ سجاد مہاری تے کی عارت وزنی پھول پھولی آگ سکنا تے کی عارت وزنی پھول سٹی آہلی نگری شام دے تارے لکھائی پل رباب دے بازو تے تے ڈکٹا دینب دردہ مہاری تے تاہی ساری زندگیہ بد دیر یارات یک یا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کرا جتائین بلار بلار دی بھیڑ آئی تاڑی سمجھ تو صدکے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو جنہ ساکھ ہوئے ہونا سیکھ ہوں دے میں صدکے میں صدکے سیدہ نوکران ڈاڑے لفظا کھنڈا دینی محصوم فرمین ساڑا مسائب شارنال پڑھے کرو نہ مومن سن سکتا ہے نہ زاکر پڑھ سکتا ہے جتائین بلار دی بھیڑ آئی میرے علاقے گجرات دی ایک مثال ہے میرے استاد گرامی کیبلہ سید سجاد حسین بخاری کلے وال سیدہ اور شاہد فرمین دین دین پرائی پیڑ تے کانتھ وچتیر کی جانے لوک بے گانا اے گام حسین دی یمہ جانے جتائین بلار دی بھیڑ آئی تے دیا رک سجاد مہاری تے کیارت وزنی پھول سٹے آہ ہیلی نگری شاور آئے ہیلی نگری شاور لگائی پہدر باب دے بازو تے تے دٹھا زینب دردہ ماری تے دا یہ ساری زندگی آباد دیر یارات لکھ یادو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتائین بلار دی بھیڑ آئی تے گیا رک سجاد مہاری تے کیارت وزنی پھول سٹے آہ مہین صد کے مہین صد کے اٹھاراں پھر آمان دی بھیڑ جتہ شام دے بار ہوں آئیے نا ایک یزیدہ سپائی گھوڑا دھوڑا آکیا ہے باکر دے باب کول بیمار مہاری پردیسی کہ دی ساڑے بادشاہ دے حکمیں زہرہ دیا نوہ دے دیاں پیدل ترکے بادار چو لنکے میرے دربارے شاہر خوشاب آلے ہو جڑے لفظ باکر دے بابیر سنیں نا سیدین اکھیاں چھو رت آگئی سید روندہ روندہ زمین تبہ گئے اکھیاں چھو خون آگئے کہیں بھی بھی ڈٹھے جڑی تحجد گزار سیدہ دی تحجد گزار بانی باباو نوکرانی ہے تا مدینہ علیہ سیدہ دی ساڑی تا سین ہے نا ملکہ زنجبار نام جنہ محمون ہے مدینہ علیہ سیدہ نام فضہ رکھے کھلو تے اٹھتو باکر دے بابیر رات روندہ دیکھنے ہی میں لاتھی ہے جو میں ابباس زین تلتھے ہی میں باکر دے بابیر کول آکے ہی میں قدمہ تو مطھا مار کیا دیا تھک پہ ہوسیں سوار تھی ونج مہارہ میں آب اچھی کہن دی سیدہ دے دادی تکیہ نہیں ہے ہونے کی یدید دہ خط ملے سیند خط پڑے ماتم کریں گی بطول دی دے محمل دے کول آئی آخری لے اس پیادا ہی میں محمل اللہ مطھا لا کیا دیا ہونے لہیا تیرے ٹرن دے مو سما آگئے تاڑی سمجھ تو صدقے تاڑی سمجھ تو صدقے میری سیند آنی ہے سجاد نوا کوٹ بے لا میں لانی ہے امام نے حکم دیتا ہے اٹھا گوڑیاں لائی ہیں ناپس ہیچ گرد نہ ملی ہیں کوئی گل کیتی ہے میری سیند آنی ہے سجاد جی فپی بے شک تو امام ہیں لیکن میں اوہ زینب آن جہاں چار امام جھوڑی جھ گھڑا ہے میرا پتر میں نے ایڈ سائنا اٹھا آپس سے چکیڑی گل کیتی ہے سید مطھا کڑیاں تے لگ گئے سید رو تھا رو تھا زمین تے بہ گئے سید رو کہتے پوپی حیوان پہ آدن نہیں پہچانے آتا مسلمانا حالے حالے گوڑیاں لاوے زینب ڈاڑی تھا گئے علید دیل تھی ہے سجاد قریب آئی آوازے کے ہکلادہ رات روک پوپی رات کی میں روکا سجاد چڑنا میں رات دھوپی رون سید دادہ اس ویتروں نے جڑا مک گیا پادیوں سوکھا تے ہونیاں کی منزلیاں آگئی تے تیری پاک چادر تیرے سر تے نہیں یہ غیرت زگرد سید دادہ تُو زینب ہے کشامد تے تہیک میری رنگ بدلا گئی تاریخ اس لفظی آوازی ویتر شام دیا ندی اللہ ازبر اللہ ازبر ایک اور دن پکرنا زہرادی دین نادی علی بڑھ کے بادارد کے دم رکھی آئے پتر و سن لگ پہن ہندہ اندیاں نکرانی ہیں جاں کہ ہندہ بادارچ کہہ دی آئے تے کہہ دی اندر تماشاں نہیں بیکھنا آدھیے میرے مرشد حسین دا حکم شریف لوگ کہہ دیاں دا تماشاں نہیں بیکھ دے آدھینی بادارچی ہو جاں کہہ دی جاں ہتھنچ کڑیاں پیرنچ بیڑی ہیں تردہ ایمی جی میں اسی سال دے ضعیف تردہ آدھیے کو وڈا جرم کیتا ہے نکرانی آدھیے اس جرم نہیں کیتا وہ دن آلے کہ چھوٹا جاں کہہ دی ہے کہیں کہ ملے وڈا کہہ دی تھکویں دا نا کانڈ سیدھی کر دے چھوٹا کہہ دی رو کر دے بابا 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 میں یہ تلیہ چویز گئی ہے ہاں یہ کو وڈا جرم کیتا اسے انہوں کرانی آدھی انہوں جرم نہیں کیتا سرکو دیالے آدھیے میں انہوں میں نہیں آ جاں گے پوشکیاں بیمار تنو کیڑی بیماری لگی ہے تین ملے انہوں نے آلے اس بدارے چاہیے سانگا مکین چبی سال دے ضعیف آیا ہے میں سارا مضمون چھوڑ دیتے سانگا مکین چبی سال دے منو علیہ جزت دی قسم ہے سوچ کڑا سوکڑا چبی سال دے ضعیف ہویا ہے بے ساکتا دیوار چٹی اس ہمیں قریب ہے یہ کہہ دی میرا سلام والک السلام کہہ دی دیسا سمد ہے تو کون ہے سیدہ دے شریف رل جامن ذات نہیں دس دے کہہ دی جے ذات نہیں دس دا دس وطن کےڑے سیدہ دے وطن مدینہ محلہ کےڑے سیدہ دے محلہ بنی حاشم آدھی اتھا تھا میرے پیر رہاں دن کہہ دی میرے مرشد کو جان دے سیدہ دے تیرے مرشد نام کیا ہے ہی میں چھتا سا بھر کہہ دی ہے میرے مرشد نام حسین کہہ دی حسین کو جان دے سیدہ دے جب میں حسین کو جان دے کوئی نہیں جان دے کہہ دی جب میرے مرشد حسین کو جان دے ڈسا مرے مرشدی کتنی اولان سید آدھا ترائے بچڑے ترائے دھییا کہہ دی سچا کہ ڈسا مرے امام دے بھلا وڈے پتر دا نام کیا ہے سید ماتھکڑیاں تا لگے سید رو کہہ دے دعا مانگ شاء اللہ مر گیا ہو گیا فے کہہ دی میں ناکھوات مرے امام دی بگڑا وارز دل چھوڑا لفظ سنا ماں آخری فکر ہے پیدا سید آدھا علی زین اللہ عابدین کہہ دی سچا کہ ڈسا مرے امام دے دوجہ پتر دا نام سید آدھا ہم شکل رسول علی اکبر کہہ دی سچا کہ تیسے پتر دا نام سید آدھا علی اصغر کہہ دی دس سکتا علی اصغر دی عمر کتنی ہے سید رو کہہ دے رات و دیر سید رو کہہ دے دس می محرم دی بڑ دی دی کرنا پورا چھے مہین کہہ دی دے سچا کہ ڈسا مرے امام دی 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 دا نام سید آدھا دے و دی دی دا نام فاتمہ کبرا وہ جڑے دی آلے پورا بیٹھے ہو کہہ دی سچا کہ ڈسا مرے امام دی 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 دا نام سید آدھا و چھوڑا دی ملکہ لی اکبر دی پھین سکرہ کہہ دی سچا کہ ڈسا مرے امام دی تری جی دی دی دا نام شبیر دا لائک پتر ہکلا دا رکھے ہندہ سامنے آکے دی کہہ دی جڑے امام دی تینو دی دی دا نام نہیں نا آندا ہوا تھا میرے امام دی پیاری دی میرے پاک امام نے دی سندھائرہ دا کیتا ہے میرے پاک امام دی آبانو کچھی لگ رملا سامنے آئیے سید کھلا دا رکھے رملا سامنے آئیے اممہ ہونے نہ پوچھے مطا کہہ دی مر جاوے اممہ ہونے نہ پوچھے رملا رکھے دی نہ پوچھے اممہ کجھے کہہ دی تو ایدارہ ٹیر تا سی کھلا دا تے توں مانگ دوا میں بھل دیوں میں جڑا کیتا ہے میرے جڑی چاہوں سالان ایک دن ہے تے آکھے دامن پکڑ بھیرہ دا تے نانام دسیم تشام دی ویچ میرے رو جائیر تدکے 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 رملا کری بھائیے آگاہ دے کیا دی چھوٹی کہہ دن میں نے ساتھ ہو کاؤڑے بی بی آدیا میں حسین بادشاہ دی دیا حسین تے بادشاہ اگر تُو بادشاہ دی دیا اپنا کرتا بیک میرا کرتا بیک تیرا چولا پٹیاں کیوں ہی بی بی آدیا لی اکبر دی شادی کی تے میرے پیو کپڑے بڑھوائے حسین سام رکھے ڈی ڈہویں دوڑی مطا اکبر سیڑا یا یسا کشام غریب آلوٹ پہ گئی آلوٹ پہ گئی